بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم پانچویں نظم in the street of the fruit stalls پڑھیں گے جان سٹالوڈی کیلئے کیو ہی یہ نظم ہے تو آئیے اسے پڑھتے ہیں وکس بیلنس فلیم a dark dew falls in the street of the fruit stalls melon guava mandarin pyramid piled like cannon balls glow red hot gold hot from within پہلے مطلب دیکھ لیتے ہیں وکس کہتے ہیں بطیوں کو یعنی موم بطیاں جو ہوتی ہیں یا لال ٹینے ان میں ایک دھاگا سا جلتا ہے اس کو ہم بطی کہتے ہیں بیلنس سے مراد ہے متوازن کرنا ہے فلیم شولے کو کہتے ہیں ڈیو شبنن یا آس melon guava اور mandarin یہ پھلوں کے نام ہیں melon خربوسے کو کہا جاتا ہے guava امرود اور mandarin سنگترا پیرامیڈ piled کا مطلب ہے مخروطی یعنی تکونی شکل کا piled کا مطلب ہے ڈھیر cannon balls کہتے ہیں توپ کے گھولوں کو اور glow کا مطلب ہے دہکنا یا چمکنا شاعر جنگ کے دنوں میں بازار میں پھلوں کی گلی میں کھڑا ہے جہاں پر مختلف پھلوں کے سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ جو منظر دیکھتا ہے اس کی تصویر کشی کرتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ شاعر کے ذہن پر جنگ سوار ہے اس کی نفسیات پر جنگ کے جو جنگ کی تباہکاریاں ہیں اس کے بہت گہرے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں ان الفاظ پہ وکس بیلنس فلیم اڈارک ٹیو فالز بطیاں جو ہیں محبتیوں کی وہ متوازن کرتی ہیں شولے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب محبتی کو جلایا جاتا ہے تو اس کا شولہ جو ہے وہ متوازن نہیں ہوتا پھڑ بڑھاتا ہے لیکن کچھ تیر کے بعد وہ متوازن ہو جاتا ہے اگر ہوا نہ چلتی ہو تو اڈارک ٹیو فالز اور ایک سیاہ رنگ کی شبنم گرتی ہے سیاہ رنگ کی شبنم گرنے سے مراد کیا ہے ایک تو یہ شام کا وقت ہے اور دوسری بات یہ کہ سیاہ رنگ کی شبنم گر رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہوا میں بارود جو ہے وہ پایا جاتا ہے جنگ کی وجہ سے اس بارود کی وجہ سے جو سب سے لطیف اور سب سے خوبصورت چیز شبنم ہوتی ہے وہ بھی سیاہ ہو کے رہ گئی ہے اور یہ منظر کہاں کہا ہے پھلوں والے سٹال کی گلی میں میلن گواوا مینڈارین کون کون سے پھل وہاں پر وہ دیکھتا ہے کربوزہ دیکھتا ہے امرود اور مینڈارین سنگترا پیرامیڈ پائلڈ لائک کینن بالز اب یہ جو پھل ہیں یہ شاعر کو یوں نظر آتے ہیں جیسے یہ توپ کے گولے ہوں کینن بالز اور پیرامیڈ پائلڈ اور ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے مخروطی شکل میں یعنی تکونی شکل میں آپ نے پیرامیڈز دیکھے ہوں گے پیرامیڈ آف گیزہ ایجپٹ میں مصر کے جو احرام مصر جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ نے تصویروں میں دیکھے ہوں گے تو یہ اس طرح سے پھلوں کا ڈھیر لگا ہے اور اس کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ گول گول پھل توپ کے گولے ہوں یعنی یہ جو پھل ہیں یہ ان کو سیمبل کے طور پر استعمال کیا ہے توپ کے گولوں کیونکہ شاعر کے ذہن پر شاعر کی نفسیات پر جنگ اور اس کی تباہکاریاں سوار ہیں جن سے وہ نکل نہیں پہ رہا ان کا اس کے ذہن پر بہت زیادہ گہرا نفسیاتی اثر ہے اس وجہ سے وہ ان پھلوں میں بم کے گولوں کو دیکھتا ہے بہتا ہے گلو ریڈ ہاٹ گولڈ ہاٹ فرم ویدن اب یہ پھل جو ہیں اندر سے چمکتے ہیں کس وجہ سے اپنے رس کی وجہ سے وہ رس کس طرح کا ہے ریڈ ہاٹ گہرا سرخ رنگ گہرے سرخ رنگ کا گولڈ ہاٹ گہرے سنہری رنگ کا فرم ویدن اندر سے اب یہ ایک طرف تو پھلوں کے اندر جو گودہ ہے اور ان کا جو رس ہے اس کے رنگ کی طرف اشارہ ہے اور دوسری طرف یہ بم کے گولوں کے پھٹنے کی وجہ سے جو آگ اور آتشی مادے کے پھٹنے کی وجہ سے جو آگ بغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کے رنگ کی طرف اشارہ ہے تو اس سٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں شاعر کا پرسپیکٹیو اب اگلے سٹینزا میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں کا پرسپیکٹیو کیا ہے جب وہ پھلوں کو دیکھتے ہیں اس سٹینزا میں ہم دیکھیں گے بچوں کا پرسپیکٹیو کیا ہے وہ کی سنداز سے دیکھتے ہیں ان پھلوں کو کیونکہ بچوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں بڑوں سے وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے بڑے دیکھتے ہیں ان کو پولٹیکس یا وار جو ہے جنگ وغیرہ اس کی کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی وہ جو لمحہ ان کو ملتا ہے وہ اس کو خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ جو سٹینزا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں تو شاعر کی نسبت بچے کس طرح سے دیکھتے ہیں ان پھلوں کو دارک چلڈرن سے مراد ہے سیاہ فام بچے یعنی جن کی رنگت سیاہ پڑ چکی ہے یہ سیاہ رنگت جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ہوا میں موجود بارود کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو بھوک ننگ اور افلاس کی وجہ سے بچوں کے چہرے مصف ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کو دارک چلڈرن کہا جا رہا ہے تو شاعر کے مطابق دارک چلڈرن ویڈ ایک کوئنٹو سپینڈ ان کے پاس ایک ہی سکہ ہے کیونکہ غربت جنگ کی وجہ سے آ جاتی ہے لوگوں کو جو ہے اس طرح سے کھانے پینے کا موقع نہیں ملتا کمانے کا موقع نہیں ملتا جیسے کہ عام دنوں میں ہوتا ہے لہٰذا ان کے پاس ایک ہی سکہ ہے وہ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں انٹر تا لینٹرن آربیٹ لینٹرن سے مراد ہے لالٹین اور آربیٹ کا مطلب ہے دائرہ یا مہد یعنی لالٹین جب چلتی ہے تو اس کے اس کا جو روشنی کا دائرہ اس کے آس پاس تک ہوتا ہے جہاں تک اس کی روشنی پہنچتی ہے اس دائرے کو کہا گیا ہے آربیٹ تو اب یہ جو لالٹین ہے یہ جل رہی ہے فروٹ سٹال پر اور بچے جن کے پاس ایک سکہ ہے وہ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں یعنی اندھیری گلی سے وہ روشنی کے اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں اب یہ جو روشنی کا دائرہ ہے یہ ان کے لیے خوشیوں کا دائرہ سمجھ لیں اس سارے اندھیرے آہ بیکراؤن میں جنگ کے اس اندھیرے بیکراؤن میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جو بچوں کے لیے روشنی خوشی کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ وہاں پر پھل ہیں جو ریفریشنگ ہیں جو ان کو جو ان کو زندگی بخش سکتے ہیں ان کی جو جو ان کی مردہ خوشیاں ہیں ان کو ایک بار سے پھر زندہ کر سکتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ لالٹین کے دائرہ میں داخل ہوتے ہیں فائن میلن گوہوہ میندارین اور وہ وہاں پر خربوزہ امرود اور جو سنگترا ہے اس کو دیکھتے ہیں کامپیکٹڈ سے مراد ہے گھٹنا کسی چیز کا گھٹ کے سما جانا یعنی چھوٹا ہو جانا اور رنڈ کا مطلب ہے سکن چھلکا اور پٹڈ کا مطلب ہے مسامدر اب ہم دیکھیں گے کہ شائر جو ہے وہ ان پھلوں کو بم کے گولوں کی طرح دیکھتا ہے اس کے ذہن پر جنگ سوار ہے جنگ کا خوف سوار ہے تو اس کی نفسیات اس طرح اس طرح سے متاثر ہو چکی ہے کہ وہ ان پھلوں کو بم کے گولوں کی طرح سمجھتا ہے لیکن بچے جو ہیں ان کے لیے یہی جو پھل ہیں وہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں بالکل ایسے ہی جیسے چاند ہے جس طرح سے سورج ہے تو ان کے لیے وہ خربوزہ جو خربوزہ یا جو امرود ہے وہ ان کے لیے کیسا لگتا ہے جیسے وہ چاند ہو چاند سما جائے ایک چھلکے میں ان کو وہ چاند کی طرح نظر آتے ہیں جیسے چاند سما گیا ہو ایک چھلکے میں دسن انہا پٹڈ سکن اور جو سورج ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ سنگترے کی جو سرخ رنگ کی اس کا جو کورنگ ہوتی ہے اس کی اس کی جو سکن ہوتی ہے اس کا چھلکہ ہوتا ہے پٹڈ مسامدار ان کو یوں لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے اپنی تمام تر روشنی کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس سنگترے کی سنگترے کے چھلکے میں سما گیا ہو تو بچوں کو وہ چاند اور سورج کی طرح دکھائی دیتے ہیں پھل جو پھل جو شاعر ہے اس کو بم کے گولوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں they take it break it open let a gold or silver fountain wet mouth fingers cheek nose chin radiant as lanterns they forget the dark street i am standing in silver سے مراد ہے نکرائی رنگ اور wet کا مطلب ہے گیلا کرنا radiant سے مراد ہے دمکتے ہوئے یعنی چمکتے ہوئے اب وہ کیا کرتے ہیں they take it وہ fruit لیتے ہیں break it open اس کو توڑتے ہیں جس طرح سے بچے کرتے ہیں وہ کاٹنے کی زہمت نہیں کرتے وہ اس کو ہاتھ سے ہی توڑنے مرودنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیدھا موں میں اس کو ڈال لیتے ہیں کھا لیتے ہیں لیتے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ ماؤتھ اور اس میں سے جو سنہری یا نکرائی رنگ کا فوارہ چھوٹتا ہے رس کا وہ ان کے موں کو گیلا کر دیتا ہے فنگرز کو گیلا کر دیتا ہے چیک نوز چن گالوں کو ناک کو اور ان کی جو ٹھوڑی ہے ان ساری چیزوں کو وہ گیلا کر دیتا ہے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب وہ کھاتے ہیں تو ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے ان کے سارا موں جو ہے وہ ان چیزوں سے لتھڑا ہوتا ہے وہ ان چیزوں یہ جو جوس ہوتا ہے رس ہوتا ہے پھلوں کا وہ اس سے اپنے ہاتھ موں اور نوز چن وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گیلی کر لیتے ہیں ریڈینٹ ایز لینٹرنز ان کے چہرے جو ہیں وہ اس طرح سے دمک رہے ہیں جیسے لالتے میں یعنی ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے ہیں جب وہ پھل کھاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اس اندھیری گلی کو بھول جاتے ہیں جس میں میں کھڑا ہوں مطلب وہ اندھیری گلی کونسی ہے وہ جنگ کے خوف والی اندھیری گلی ہے جس میں بارود بکھرا ہوا ہے جس کی فضاء میں بارود موجود ہے تو شاعر اس خوف سے نکل نہیں پا رہا اور اس کو خوبصورت چیزیں بھی بم کے گولوں کی مانند دکھائی دے رہی ہیں جبکہ بچوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور وہ دمکتی ہوئی لالتینوں کی مانند ہوتے ہیں جب وہ پھل کھاتے ہیں اور ان کو کچھ خیال نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ جو بڑے لوگ ہیں جو بڑے پریشان ہیں جنگ کے حالات کے وجہ سے وہ ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے وہ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہوتفل ہوتے ہیں اور خوشی کے کسی لمحے کو جانے نہیں دیتے اور ہر لمحے کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں بھرپور لطف اٹھاتے ہیں ہر لمحے سے تھیم اس پوئیم کا دیکھتے ہیں یہاں سیمبولک پوئیم علامتی نظم ہے دنیا جو ہے اس پر خوف مسلط ہے جنگ کا مزری کا اور پاورٹی مزری بدھالی اور پاورٹی غربت یعنی جنگ ہے اور یہ جنگ کا وقت ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر یہ خوف مسلط ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناکام رہتی ہیں انسان کی جو خواہش ہے لطف اٹھانے کی خوشی حاصل کرنے کی اس خواہش کو کچلنے میں یہ ساری چیزیں ناکام رہتی ہیں جنگ ہو بدھالی ہو یا غربت ہو بچے جو ہیں وہ لطف اٹھاتے ہیں اس میٹھے رسے جو پھلوں سے نکلتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں وہ ساری بدھالی وہ ساری پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں جن میں وہ رہ رہے ہیں تو یہ اس کا تھیم ہے موسیقی